بڑھتے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ ہم اندرونی کے ساتھ برونی مسائل سے بھی دو چار ہیں امریکی خارجہ پولیزی پاکستان کی معاشی ترقی میں حائل ہے افغان مسئلہ بھی ملکی معیشت کے لیے نقصان کا باعث بنا ہے انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کو ترقی کے لیے آنے والے سو سال کی پلاننگ کرنا پڑتی ہے اس حوالے سے ہمیں چین سے سبق سیکھنا چاہیے اس میں ایک جو پارٹ ہم نے کہا تھا ہم کریں گے وہ یہی تھا کہ لانگ ٹرم لوجسٹکس انفرسٹرکچر کے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم کنیکٹیوٹی کر سکیں ایسٹ ویس جو پاکستان ایران ٹرکی اور پھر پاکستان کو تھرور ٹرکی سینٹرل ایشن سٹیٹ اور سردن یورپ کا ایکسس ملے اور ٹرکی کو پاکستان کے ذریعے انڈیا اور چائنا کا ایکسس ملے یہ ہماری تنکنگ وہاں پہ تھی ادھر امریکہ کی فورن پالسی اس وقت آڑے آئی بھی ہے ساتھ اگوانستان ہے جہاں ایک نئی دو سپر پاورز نے متواتر جو ہے وہ حملہ کیا قابض ہوئے اس ملک کے اوپر اگوانستان کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا اس میں تو کوئی شاکی نہیں کہ اتنا ظلم کامی ملکوں کے ساتھ ریسنٹ ہسٹری میں ہوا ہے لیکن اس کا بہت بڑا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑا تو وہ جو ہمارا ٹریٹ کوریڈور ہے وہ بھی اس وقت ہمیں بلوک نظر آ رہا ہے سیکیورٹی سیچویشن کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود جو ہمیں اپنی ترقی کے فیصلے کرتی ہیں جو منصوبہ بندی کرتی ہیں وہ اگلے صرف دو سال اور چار سال اور اگلا الیکشن سائیکل نہیں دیکھ کے کرتی اور اگر ہمیں کوئی چین سے سیکھنا ہے تو یہ سیکھنے کی چیز ہے